اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ کی اس ویڈیو میں میں روزی کی کہانے کی کس نمبر ساتھ بیان کریں گے اور اگر آپ اس کہانے کی باقی اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چنل کے اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں چلی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اسے پیرا یوب کی چچی کا خیال آیا وہ رکشہ لے کر وہاں گئی ارے تو واپس آگئی چچی نے اسے دیکھتے ہی کہا چچی پتہ نہیں وہ میرا بچہ لے کر کہاں چلے گئے گھر پر تو تالہ پڑا ہوا ہے روزی نے رو کر کہا گھر پر بچہ کیا خود پالتا گاؤں لے گیا ہوگا انہوں نے بڑے اتمنان سے کہا تو مجھے گاؤں کا پتہ بتاؤ میں وہیں چلی جاؤں گی گاؤں کیا کرنے جائے گی سوکن کی جوتیاں کھانے سوکن مگر وہ تو اسے برسوں ہوئے چھوڑ چکے ہیں ایوب کیا پاگل ہے جو اپنی بیاحتوں کو چھوڑ دے گا وہ اس کی خالہ کی بیٹی ہے روزی دمبہ خود رہ گئی مگر وہ بچہ تو میرا ہے تو کیا ایوب کا نہیں اس کی بیوی میں کیا کمی ہے بس ایک اولاد کی حسرت تھی آخر زمین جائداد کا وارث بھی اللہ چاہیے ہوتا ہے اللہ نے وہ بھی دے دیا مگر ایوب میرے بچے کو نہیں چھین سکتا میں مہر کا دعویٰ کروں گی پورے تین ہزار کا مہر بندہ تھا ایوب نے ایسی کچھی گولیاں نہیں کھیلی کیا تو نے اپنے پہلے شور سے طلاق لی تھی جو ایوب سے نکاح ہوتا تو ایوب کی بیوی ہی نہیں تو پھر مہر کا دعویٰ کیسے کرے گی بولی عورت شکر کر تیرے اور تیرے بچوں کے دو سال چین سے گزر گئے کیسی فاقہ ماری آئی تھی اور اب کیسی سانڈ ہو رہی ہے جا ٹائم سے اپنے گھر اب ادھر ادھر کا روک نہ کرنا چچی نے ہس کر بڑے تن سے کہا اس نے چچی کے پاؤں پکڑ لیے مگر اس نے گاؤں کا پتہ نہ بتایا جب روزی میکے واپس پلٹی تو اسے پتہ چلا کہ اپنی ہی لاش اپنے بے جان کندوں پر اٹھانا کیسا عذیتناک ہوتا ہے لاہور آ کر اس نے زمیندار کے گھرانے میں کھانا پکانے کی نوکری کر لی اور بلوں کو بھی ساتھ لگا لیا انور اس پی معمول گلیوں میں آوارہ پھرتا رہتا تھا روزی جب تنہا ہوئی تو اپنے دونوں گمشدہ بیٹوں کو یاد کر کے روتی رہتی وقت گزرتا گیا اور بلوں جوان ہو گئی رشتہ بھی تیہ ہو گیا مگر روزی کے پاس کیا تھا جو ڈھنگ کا جہیز دے کر اس کو رخصت کرتی روزی نے تو بلوں کے باپ کو بھی شادی کی اطلاع دے دی کسی نے اسے پوچھا نہیں کیا خبر کرتی انہوں نے پلٹ کر بھی اپنے بچوں کا حال نہیں پوچھا میرا بیٹا تک مجھ سے چھین لیا اس نے سر داہ بھری بے وقوفی کی باتیں مت کرو آخر وہ بلوں کا باپ ہے کیا پتا وہ جہیز میں تیری مدد کرے اگر وہ شادی میں آئے گا تو تیرے بیٹے کو بھی ساتھ لائے گا اس خیال نے روزی کی رگوں میں نیا خون دوڑا دیا وہ دوڑتی ہوئی منشی جی کے یہاں گئی اور منظور کے نام مفصل خط لکھوایا اگر منظور اور منور شادی کے وقت نہ پہنچے تو کوئی بلوں کو ڈولی میں بٹھانے والا بھی میسر نہ ہوگا منظور بھائی آ گئے ہیں میں نے انہیں ابھی بس سے اترتے دیکھا ہے بارات سے ایک دن قبل پڑوسی نے آ کر بتایا میرا منور بھی تو آیا ہوگا یہ تو مجھے معلوم نہیں منظور بھائی ضرور بس کی چھت سے سامان اتروا رہے تھے کچھ دیر بعد ہی منظور پہنچ گیا وہ بیٹی کے لیے مسحری بسترور برتن لائیا تھا روزی نے کواڑ کی آڑ میں کھڑے ہو کر پوچھا تم منور کو ساتھ نہیں لائے اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی بخار آ گیا تھا منظور نے رکھتے ہوئے کہا تو کیا میرے نصیب میں اپنے بچے کی صورت دیکھنا بھی نہیں ہے ناظرین اس کہانی کا گلائیس اگلی ویڈیو میں پلوٹ کیا جائے گا تو آپ سے گزارش ہے کہ امار اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ